اسلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ اوفیشل کرکٹ ورلک کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ملہ سجنے میں رہ گیا بہت تھوڑا وقت اس عالمی ایمٹ میں ایک عالی شان اوپنک سیرمنی ہوگی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ افتتائی تقریب میں کیا کیا ہوگا کون سے باری ووڈ ایکٹر یا پھر ایکٹرسز پرفارم کریں گی اور سنگرز کون سے ہوں گے فائر ورکس ڈسپلی ہوگا اور تمام تر چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے احمد آباد سٹیڈیم کی تمام رینویشن اپ ڈیٹس ٹل ناؤ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ایک ضروری کام جو ہمیشہ کرتے ہیں سبسکرائب کے بٹن کو چھو لیں تاکہ ایسی انٹرٹیننگ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں نیرندرہ موڈی سٹیڈیم احمد آباد کو بھی ورلڈ کپ 2023 کے لیے ویوز برپور تریکے سے تیار کر لیا گیا ہے کلیننگ گراس پیٹرن لیڈی لائٹس کی ایریکشن اور پچھ کو بھی تیار کر لیا گیا ہے سٹیڈیم کے اندر بھی رینویشن کی گئی ہیں جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سو ناؤ سٹیڈیم لکس ان بیوٹیفل شیپ اور اس آل سیٹ تو ہوسٹ ورلڈ کپ 2023 اوپنک سینمنی کی طرف آئیں تو کاؤنٹ ڈاؤن is on for the blockbuster event احمد آباد سٹیڈیم میں تقریب میچ سے ایک دن پہلے چار اکٹوبر کو ہوگی تین اکٹوبر کو تمام واما میچز ختم ہوں گے اور ویوبرز تمام ٹیموں کے کیپٹن احمد آباد میں کٹھے ہوں گے بابا رازم بھی ہیدر آباد سے احمد آباد آ جائیں گے اوپنک سینمنی پلانز کے مطابق یہ ایک ڈیزلنگ ایونٹ ہوگا بولی ووڈ سے ٹاپ سنگرز اور انٹرنیشنل سٹارز اس اوپنک سینمنی کو چار چاند لگائیں گے یہ تقریب چونکہ ایک دن پہلے ہوگی اس لیے اس تقریب میں لائٹ شوز فائر کریکر اور ڈانس بھی ہوگا اوپنک سینمنی میں ویوبرز رنویل سنگ آئی سی سی ورلڈ کپ کا آفیشل ترانہ پرفارم کریں گے اس کے علاوہ ویوبرز ایک مشہور بولی ووڈ ایکٹریس اور سنگر بھی لا جواب پرفارمز دیں گے اوپنک سینمنی کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج بن چکا ہے اور یہ بینرز اور ہورڈنگز بغیرہ بھی لگائی جا رہی ہیں اس سٹیج پر تمام سنگرز ایکٹرز اور تمام ایکٹریسز پرفارم کریں گی شورلی فینز کے لیے یہ ایک بہت ہی کریزی اور انٹرٹیننگ موقع ہوگا اور یقیناً سب کرکٹ لوورز اس ایونٹ کو خوب انجوائے کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کیسی لگی کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ٹل نیکسٹ اپ ڈیٹ اللہ حافظ و ناصر موسیقی